خوش پاک نے دروازہ کھول کے فرمائے جے کھتب لانا جے مجید تھلے لکھیا ہو جے حضرت خضر نے آکے چوردہ دامل پکڑیا تو دامل پڑ کے فرمان لگے چلو کھتب جی انہیں یا کہا جی میں کھتب نہیں میں تے چورا فرمائے چھوپ کر کے لگا جاؤ دروازہ گوست دیایا ہے آیا چور سے چلیا کجھو ہو رہے خوش پاک نے نگاہ کی تی انہوں کھتب بنا دیتا ہو او چور کھتب لگے جا رہے آو نالے پغدا دی انکلیاں چر رولے پاندھا جاندھا ہے کہن لگا لوگوں اس پاپے دے مرید آ جاؤ جیڑا چورا نو خالی نہیں جان دیندہ ہو مریدہ نو کدو خالی جان دے ہوئے نوجوانہ نے میں نو تین موضوع لے دیتے ہیں کہ تینوں چھو جڑا دل کردہ بیان کر دیوں تو میں انشاءاللہ تینوں بیان کر دیوں تو میں ایک ہی موضوع دیتا ہاتھ انشاءاللہ تینوں ہی بیان کر دیوں قرآن مجید فرقان حمیدی مروف آئیت مبارکات علاوت کرنے دے شرف حاصل کتاب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما ولیكم اللہ ورسول فرمایا اس لئے علاوہ نہیں کہ اللہ تو ہرڈا ولیے اور اس لئے رسول تو ہرڈا ولیے فرمایا اس لئے بات فرمایا اس لئے بات سارے ایمان والے تو ہرڈے ولیے ارز کی تھی یا اللہ کیا ہر ایمان دا دعوے دار ولی ہے تو خالق نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایمان دے بات او دے چکے نشانیاں پائیاں جاوان فر انو ولی سمجھے آجئے وہ نشانیاں کیڑیاں فرمایا امان نعمت و بات اپنی نمازہ نو قائم رکھت و یعطون الزکا فرمایا فر الزکاة بھی ادا کرن و ہم راکعون حالا کی عصر حالت جے کہ رکود اندر اس آیتی مبارکہ آدھے اندر اللہ نے فرمایا اللہ بھی ولی ہے تو درسول بھی ولی ہے آیتی مبارکہ آدھے اتنے حصے نے ایت دست دیتا کہ کسے ولی نمان دا نہ بولنی اللہ فرما دا اللہ بھی ولی ہے تو میرا رسول بھی ولی ہے واللہ دین آمنوا اللہ دین یقیمون السلافر او ایمان والے جنے نمازہ نو قائم رکھت اسے دنیا دار یہ سمجھنے کہ اللہ نے رات نو سون لی بنایا قرآن مجید ہے جو اللہ نے فرمایا اللہ تسکنو فی اللہ فرمایا اسا رات ہوئے جو سکون رکھے اللہ نے فرمایا اسا رات نو سکون لی بنایا دنیا دار سمجھے کہ سون لی بنایا اللہ والے نے دسیا کو رات انہوں ساؤں کے سکون لیندے تکیسے انہوں رات جا کے سکون ملدے اے رات ادھی رات گزر گئی ادھی باقی ہے تسی اجے تک جاگ رہے ہو تسی فیس بک چھوڑ کے آئے ہو ورسر چھوڑ کے آئے ہو تسی دنیا داری چھوڑ کے آئے ہو کاروبار مکان دکان اولاد سب کو چھوڑ کے آئے ہو یقینی طور تھی اس سکون تو ہنو نہ ساریاں چیزیں چھوڑ نہیں ملیا جڑا تسی اللہ رسول دی یاد ہے چلے ہم نباس دے تو اللہ والے نے دسیا کہ کوئی رات انہوں ساؤں کے سکون لیندے کسے انہوں جاگ کے سکون ملدے کسے انہوں رات لیٹ کے سکون ملدے کسے انہوں رات مسلط قیام کر کے سکون ملدے اور کسے انہوں سکون وچ سکون ملدے اور کسے انہوں اللہ دین ایدازو کن اللہ وجلت قلوب ہم او دی یاد چھترپ کے پھڑ کے سکون ملدارے سکون اپن اپنائی قرآن مجید ہے اللہ نے جدہ ولیاں دے شان بیان فرمائی کی اللہ دے ولی کے اڑے نے او دے قرب والے کے اڑے نے پڑیئے قرآن تقریر دا آغاز کریے بھائی جو سبحان اللہ فرماؤ سارے میں جدہ غیر حاضر سا دواغی طور تو سچی بات ہے یہ ان تھوہاڑی محبت ہے کہ تسا میں نے حاضر کرنا ہے جنہی سبحان اللہ آج تک جوڑ کے رکھینا اس ساری بینوں دے دے بننا میں نے پتہ ہے کہ رات اس میں نے بندہ کچھ سبحان اللہ کہیں جو گرین دی نہیں کیونکہ نیدہ آجاندی ہے تسا کوئی سبحان اللہ جوڑ کے یقین رکھی ہوئے گی سیانے کے اندنے جدہ کھائیے ادھا گائیے جیدہ امی دس کے بھیجا تو پلے آئی مصطفیٰ دلنگر پہ سننی ماندہ پتر بولے سبحان اللہ آجنہ جنہی ہاتھ نہیں نا چکے نالدہ بیلی پھڑ کے چکے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امین الحاج کر کے آوے خون جڑا ایس تو اچھا بولے رمضان شریف کے چپورا ٹمبری عمرہ کر کے آوے یا اللہ جڑا اچھا بولے اچھا بولے اچھا بولے خوابے چھے کمری والا آجاو ہے تیرا کی جاندہ جڑا اچھا بولے جاگ دے مفلے چھے سونے نا دی دار کرا دے آہ ہونکا میں تیرکھیا جی پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ آج گلہ خراب ہو جی صبح لوگ پوچھوں تیرے گلہ نکی ہو یا اکھی راتی نبی پاک دا ملا سینا سبحان اللہ کہندہ رہے ماشاء اللہ اللہ نے رجاء فرمایا الذین یذکرون اللہ الذین یذکرون اللہ قیاما و قودا و علاہ جنوبہ و یتبکرون فی خلق السماوات بل و عرض والذین یبیتون لربهم سجدہ و قیاما و كانوا قلیلا من اللیل ما يہجعون و بالأسحار هم يستغفرون و اذکر اسم ربکا و تبدل إليه تبطیل اچار آیتہ میں قرآن دیا پڑیا ان چاروں دا ترجمہ کسے پنجابی زبان کسے باپے دی زبان چکران تو کسے باپے آنکھ ایسی لگی والے آنکھ نہیں لگ دی لگی والے آنکھ نہیں لگ دی اے رفیق تو تارے گندہ رو پردیس جناد ماہی گئے او کرمہ مارے نہیں سوندے جس گھردہ مالک گھر نہ ہووے اس گھردے سارے نہیں سوندے تے آرفان دے سلطان حضرت پیر باہو نے تیدا پڑا ہی مٹھا جا رنگ پیش فرمایا چلیے پیر باہو دے دربار ہوتے بھائی اچھا بولو منو پتا لگے میں نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرہ جو بیٹھا ہاتھ چاہ کے اچھا بولو سبحان اللہ آرفان دے سلطان نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ تتنے بات حیرانی ہوں عارف دی دل عارف جانے کی جانے نفسانی ہوں کر عبادت کچھ ہاں سلتی بھی تیری ضائع گئی یہ جوالی ہوں میں قربان تینا تھی باغا ہو جنا ملے آپی رجلانی راتی راتی انہا نید نیابے تی دینیں باؤں حیرانی ہوں فرمایا کہ انہا نو رات نو نید نیابی تی دینیں ساری حیرانگی وَيَتَفَقْقَرُونَ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جیدو میں گفتگو کروں گفتگو جیدو کروں جو ایک کو گٹا دے بیٹا تھوڑی توجہ میرے بار رکھ وَيَتَفَقْقَرُونَ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ نے قرآن اچھرمایا کہ ذکر بھی کر دینے تے فکر بھی کر دینے اِنہ نوجبانہ میں نواق ہے کہ آج اثانوں حضرت یوسف دقیسہ بھی سناؤں غوث پاک دی شان بھی سناؤں تے سرنگی والا واقعہ بھی سناؤں میں اپنے موضوع دیتا ہد انشاءاللہ اِس سارے واقعات انشاءاللہ الازیتونوں سنا جانے نے ولیاں دی شان دیتا ہدھ میری ملتے نوجبانوں قرآن مجید فرقان حمید اندر لفظِ ولی اللہ نے بار 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 عطا فرمایا علماء فرما دینے کہ لفظِ ولی دے اٹھارہ مائنے نے کتنے 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 اٹھارہ مائنے لفظِ ولی دا پہلا درجمہ اے وے مانے اے وے الولی و الوارس ولی او ہوندہ جڑا وارس ہوئے بھونو بلی اگر وارس ہے تے قادہ وارس ہے سنیے قرآن اللہ نے رشا فرما بلقد قدبنا فی الظہور من بعد ذکر ان الارد یاری فہا عبادی صالحوں اللہ نے رشا فرمایا مدی دا بھارے سے اللہ نے فرما فولی دیورا صافتر چھوٹا فرمایا فرمایا اولئی قوم البارسون الذین یا رسون الفردوس ہم تیہا خالدون پربردگار نے ارجات فرمایا ولی زمین دا بیوارسے تے جنت دا بیوارسے ہن ولی زمین دا کی میں بارسنے جنت دے کی میں بارسنے آئیے سنیے جرائے اختر صاحب بیٹھو بسم اللہ ولی زمین دا بیوارسے تے جنت دا بیوارسے ایک گل زمین دی سن لو تے جنت دی سن لو پاک پتن دا دولا چشتیاں دا امام فرد الفرید فرد الافراد فرد واحد حضرت بابا جی فرید الدین گجشہ کا رحمت اللہ 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 باب فرید نا تے جتو سن سبحان اللہ نہیں کہنی تے کشمیرو بندیانے آکے کہنی ہیں جنہیں ایک بار بھی باب فرید الانگر کھا دا او بولے سبحان اللہ 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 بابا فرید و دین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دے مرید آئے تھی انہا زمین دا کرتکڑا بابا جی نے توفہ پیش کیتا کہ بابا جی اثار دے بل نظرانہ رکھ لو بابا جی نے ان نظرانہ قبول کیتا چاند دن بعد قبضہ گروپ والے آگے تھے کہہ لگے بابا جی اثار دیئے آپ نے فرما کہ بھائی منت مریدانے نظرانہ تو توفہ دیتا انہا جا کے قاضی دی عدالت جو مقدمہ کیتا بابا فرید تو قادی دی عدالت جو مرے نا تو قادی بابا فرید نے کچھا لگا بابا جی زمین کیلئے تو بابا جی نے قرآن پڑھ کے فرمایا کہ قرآن تک اندر زمین ولیاں دیئے تھوڑا جاہور حولہ بولو بار آباد نہیں جانی چاہیتی ہاتھ نہ چکے مت کے درے کوئی شہید ہی نہ ہو جائے اور میں چند دن پہلے تقریر کر رہے ہیں مکہ جنہ جنہ چاہ جانا ہے نا وہ سارے ہاتھوں کھڑے کر لو وہ سارے ہاتھ کھڑے کر لے میرے سامنے ایک نوجوان تو انہیں ہاتھ نہ کھڑا کی تمہا کیا تو جنہ چاہ نہیں جانا وہ کہنے لگا جی آسی صاحب امین اکیہ تھی پتر معافہ تو سیدھا گھاری آویں تے کئی بیلی اس دکھنل بھی ہاتھ نہیں کھڑے کر دیں مکہ درے فوت ہی نہ ہو جاوانا میں نو تئی سال گزر کے خطابت کر دیا ہند سند دنیا ساری میں پھر کے بیخ لئی تے میں آجے تک سبحان اللہ کے اندھا بندہ نہیں مردہ بے کیا بھئی وَدِنُ سَتْتَئِ خَيْرَا ہُو دی یعنی ہاتھیں چاہ کے بولو سبحان اللہ بابا فرید نے فرما کہ قرآن تے کند اندل اردہ یاری سوحا عبادی صالحون اللہ فرما دے زمین ولیاں دیئے قادی کہنے لگا بابا جی کو ریجسٹری کو انتقال کو قافضات ہون آپ نے فرما پہ ریجسٹری تو کوئی نہیں میں انہوں تے مرینہ تحفہ دیتا قادی کہنے لگا بابا پھر زمین تیری تے نانا ہوئی تے بابا فرید فرما لگے قادی صاحب پھر ریجسٹرییاں کی کر رہی آنے آؤ زمین کھولی پوچھ لینے تو کی رہی ہیں قادی کہنے لگا بابا کھر زمینہ بھی بولی آنے فرمایا لوگاں دی ہووے نہیں بول دی فرید دی ہووے بول پہن دی نوچوانے جڑے پہلے پہ قدموں کر رہے ہو گیا قادی کب دا گروپ والے نہ لیا گیا پاپا جی مریدہ نہ لیا گیا آکے جڑے پہلے پہلی دے پنے دے کھلو گیا پاپا فرید قادی نو فرما لگے قادی پوچھو زمین کھ دی قادی زمین والوے کے کہنے لگے زمین تو کھ دی زمین تے زرے زرے چھوی عبادی آئی او قادی اقادی آنے اب لکھے جنہ رہا جائی اے دنیا دی زمین بھی فرید دی او جنہ دی زمین بھی فرید دی پتہ لگیا ولی زمین دا وارس ہوں دے اللہ نے قرآن اچھ فرمایا ولی وارس ہوں دے جنہ دا بھی تے زمین دا بھی آ تے گل ہوگی نا آ زمین دی انہوں نے میرا دل کر دا میں ایک گل جنہ دی بھی سناوا چلو تسی نہیں بولے پھر کدھے سنا دے وہاں گے خور حولہ بولو تو انہوں کے جنرے نجر نہ لگتے او اچھا بولو موتیا لی سرکار اچھا بولو سبحان اللہ میں انہوں نہیں پتا ملک برادرہ نے توڑے لی لنگر پکایا کے نہیں پر وادو ہے لو جی کہندھنے وادو ہے وہ منہوں نہیں تھی پتا وادو کنوں کہندھنے میں جدوں کڑے اکڑے آ کے پچھا ہے نا بھائی لنگر ہے انہوں نے اکھنا وادو وہ سنو سنو کے منہوں پتا لگیا ہے وادو کسے چنگی شاید ہی نہ ہیں تے انہوں نے اکھا وادو لنگر ہے تے تھوڑا لنگر کروں بھی کھا کے آیا کروں بندہ سبحان اللہ کیاں جو گا ہو جانتا ہے جیڑا پالے آئی حضور دے لنگر دے اچھا بولے سبحان اللہ ہاتھ اپنا بھی تے نال دا دا بھی چکے بولو سبحان اللہ آر پہ کڑی رہا مات اللہ لے فرما ٹلے کلم ربانا کلم ربانا اے حق ہے ولی آن دے ولی لکھان جو من بھاوی آئیں اے ولی آنو رب طاقت بخشی او لکھے لیکھ مٹاوے اے بلیان رب تاوکت بخی او لکھے لیکھ مٹاوے بغداد شہر عظیم ملکہ حارو رشید باشا دی بی بی ملکہ زبیدہ بغداد دریائے دجلہ دی شہر کا نواز دی نکلی بغداد دی صوفی بزورتی مجزوب والی حضرت بحلول دنہ رحمت اللہ علیہ دریائے دجلہ دی کنارے بیٹھ کے نا تے ریت دینا اپنے پاؤں تے چھوٹے چھوٹے گھروندے پہ بنا دینا گھر پہ بنا دینا ملکہ زبیدہ قریب تے بدری تے کہہ لگی بابا جی کی پہ کر دیو آپ نے فرمایا مجند تے چھوٹے بیا بنانا ملکہ زبیدہ نے عرض کی تی حضور کوئی بیچ دے بھی ہو فرمایا کوئی گاہ کے ملے تے بیچ دینے پراپٹی ڈیلر ویک جڑا زمین دے ملکہ زبیدہ گھر آئی تے آکے محل دے کمرے چپ لٹی تے جدو بادشاہ رات نو حال رشید آیا انہیں پوچھا بیگمہ جو دن کیسا گدریا اکھیا میں دریائے دجلہ دی سیر کرن گئی سا انہیں حضرت ابن محلول دنا رحمت اللہ علیہ ملے گھروندے پہ بنا دے سان میں پوچھا کی کر رہی ہو آپ نے فرمایا مجند تے چھوٹے پیا بنانا میں پوچھا کوئی بیچ دیو فرمایا کو گاہ کے ملے بیچ دینے ارز کی تھی حضرت کتنے دا بیچ دیو فرمایا کو دس دینار دے وے تے بیچ دینے میں دس دینار دیتے انہیں دریائے چھوٹے گھروندہ ڈھا کے فرمایا جا بی بی تیرا جنت اچھو محل پکا ہو گئے میں کتابہ جو پڑھا کے دریائے دوسرے کنارے ایک یتیم بچی تے ایک بچہ روزانہ مچھلیاں پکڑ نہ دینے تے او جدو مچھلی پکڑ کے گھر جان دینے تے مائی ماں جدو مچھلی دا پیٹ چاک کر دیے بچو روزانہ دینار نکل دے بابا دریائے اے اس کنارے تے بیٹھ کے او اس کنارے والے دے رزق دا احتمام دیا کردہ حارو رشید نے اکھیا بیگم دس دینار ضائع کر کے آگئی اوٹے درویش بندہ انہیں دریاج سٹھ دیتے بیگم کہہ لگی بادشاہ سی اتنے بڑے بادشاہ بادشاہ حارو رشید اتنی بڑی سلطنت دا مالک سی کہ ملک صاحب ایک دن بدل دا ٹکڑا ہوا چھوڑ دا جا رہا میری سونلو کہ دے میں تھوڑی دیر وقت سی توڑا پڑا ہوں صرف میری سونلو تو سا ساری زندگی اپنی کرنی ہے میری سونلو بس بدل دے ٹکڑے والے اشارہ کر کے کہنے لگا جا دنیا دے جس خطے جب برسنا جا کے برس تیرا خراج تیرا ٹکس مرم میرے تک بغداد واپس آئے گا یعنی بدل دے ٹکڑے نو کہہ رہے ہیں تو جس زمین دے خطے تبی جا کے برسیں گا تیری بارش دے نال جڑی فصل پیدا ہونی ہے وہ فصل دا جڑا ٹکس ہونے ہیں نا وہ میرے تک بغداد اچھی واپس آنا ہے اتنی بڑی سلطنہ سیب حارو رشید بادشاہ دی بی بی کہنے لگیں اسی اتنے بڑے سلطانہ اسانو تس دینار نال فرق کیڑا پہ چلے رات نو دونوں لیٹے تھے ادھی رات میں لے باشا حارو رشید نے خواب بیچے دیکھیا کہ جنت دی سیر پہ کرنا ایک محل دیکھیا تھے ادھے تو زمین دا خاتون دا نال لکھیا باشا اندر جامل لگا تھے فرشتہ دھکا مار کے اکھا کدر اکھا میری بی بی دا محلے اکھا فرشتہ آکھا نا نا یہ تھے او آن دا جنے خریدیا ہوئے یہ تھے او آن دا جنے ادھی رات میں لے باشا حارو رشیدیا کھل گی تلیا تلیا دریائے تجلہ دیکھیں ناری آیا دیکھے حضرت بیلوں دا ناؤں بیٹھے ہیں آجے بھی کروں دے بنائی جارے قریب آگے کہن لگے پہلول کی پہ کر دیو آپ نے پرما جنے جو کھوٹھے پیا بنانا آو فرمایا کھوئی بیٹھے بھی ہو اردی کی دیویں جو دیو فرمایا آپ کوئی کہا کھا کھا ملے بیٹھے دینے آو کہن لگالا جو پالا کھنے دا بیٹھے ہو فرمایا ہی ریاں جا پیالا بھر کے لینے آو اردی کی دیل آجے پالا جا پیالا نو تس دینا اور دا بیٹھے آجے نینو ایڈا مہ گا بیٹھے دیو فرمایا جیڑا سعودہ بیٹھے کرے انہوں مہ گا بیٹھنے جیڑا سعودہ بیٹھے کرے انہوں مہ گا بیٹھنے پتہ لگیا زمین دے بیٹھے نا جننت دے کوٹھے ہیں دے سعودے کر دے دینے کیوں ہوئی جی جننت دے بارث ہے اللہ نے قرآن چاہ فرمایا ولی جننت دا بیوارث ہوندہ ہے ولی زمین دا بیوارث ہوندہ ہے میری ملت دے نو جوانو چونکہ شان میں تو انہوں جو سنانی ہے غوث پاک دی بھی تھوڑا ذیکر حضرت یوسف دا بھی کرنا ہے کہ آخر تے میں تو انہوں سرنگی والا واقعہ بھی سنانا ہے اے ہوندے جو بارث نے آو میں تو انہوں ایک غور ترجمہ سناوا ولی دا دوسرہ مانا الولیو الاقرب ولی او ہوندہ جڑھا قریب ہوئے تھوڑا اوچہ بولو سبحان اللہ ہاتھ چاہت ولی ہوندہ جڑھا قریب ہوئے بھئی اللہ ولی ہے نا انہ رحمت اللہ قریب من المحسنین وَنَحْنُ اَقْرَبِ لَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اوہ شارق دے بھی قریب ہے کیونکہ ولی ہے نا تے ولی قریب ہوندہ ہے نبی بھی ولی ہے نا تے نبی انا قریب ہے النبی اولا بالمؤمنین من الف سے ہم اللہ فرما دا تیری جان تو بھی زیادہ قریب تیرا نبی ہے ہون ولی قریب ہوندہ ہے کنہ قریب ہوندہ ہے میرا دل کر دا پہلے دا میں ترجمہ پیر باہو کل کروا کے دے وہاں تُسی نہیں بولے سبحان اللہ بھئی میں تھے جدو بھی حجر شاہ مقیم آیا میں سبحان اللہ والوقدِ مایوس نے گیا اروند نا مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ میں رحیم یار کھان گیا تھے میں آکھا اروند نا مارو ایک دوسرے نے پچھن لگتے اروند کی ہوندہ ہے تہانو تے پتہ تُسی مار دے رہندے ہو لہذا اروند نا مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ آر فاتے سلطان نے فرما دل دریاء 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 دل دریاء سمدھے روڑو گئے کون دل دیا جانے کیسے در پتہ در پتہ کون دل 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 دنے آئے تی البر رب تنبو واغن تانے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمض پچھانے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمض پچھانے ہوں ولی او ہوندہ جیڑا دل دی رمض پچھانے ہوں مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دینے لوگان دے دل جنگل ہوندے نہیں تے ولی شیر ہوندہ ہے فرما دینے ولی دلان چے انج پھردہ جیوے جنگل چے شیر پھردہ ہے جیوے جنگل چے شیر پھردہ ہے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جڑا تیل دی رمض پچھانے ہو مولوی اشرف علی ثانوی دیو بندی اپنی کتاب جمالالاولی آج لکھیا کہ ایک اللہ دے والی ثانی جناد نام سی حضرت محمد بن علی بن محمد رحمت اللہ علیہ توجہ ہے بے مرشدین المکہ دے بولیا نہیں تو مرشد والا بولے سبحان اللہ مولوی اشرف علی ثانوی دیو بندی لکھیا کہ اللہ دے والی ثانی نام سی محمد بن علی بن محمد رحمت اللہ علیہ انہا آتا ایک مرید افریقہ کاروبار کرنا گیا تے فوت ہو گیا گھر والے نو خبر ملی تے انہا آکے مرشد بارکہ چارز کیتی حضور دعا کرو او دی اللہ شواپس آجے اللہ دے والی نے اینجی کر کے آکھ بند کیتی مراقبہ کیتا تے آکھ کھول کے فرمان لگے جاؤ زندہ ہی آجے گا چھے مہینے گزرے تے او زندہ ہی گھر آگیا گھر والے پکڑ کے مرشد بارکہ چلے آئے آئے تے ارز کیتی حضور اصلا سنیا مر گیا تُسا فرما زندہ آجے گا اے واقعی آگیا آپ نے فرما جا تو مرتا دی خبر لے کے آئے ساؤ تے میں اکھ بند کر کے خدا دی جنت چچھاتی ماری اے ساری جنت چمنوں کے درے ملے آئے نہیں تے میں آکھ آجا جاؤ زندہ ہی آجے گا تے گھر والے کے اندنے حضور ایک باری دوزخ چو بھی بیخ لے دی ہو رہے اتھا ہی لب جاندہ ہاں سکے فرما دنے چلے ہو ولی دا مرید ہوئے دوزخ چکے میں جا سا کھدا سے پتہ لگیا ولی ہو ہوندہ جڑا مرشد قریب ہوئے اپنے مرید قریب ہوئے مرشد ہو ہوندہ ہر بیلے قریب ہوئے الولیو الاقرب ولی او جڑا قریب ہوئے ایک دن نا گاؤس پاک دا مرید وضوح پیا کراوے انہیں پہلی ناکھیں گاؤس پاک دی گل سنانی میں شروع اس حواظ تے تمہیدن دون سانیاں سنانیاں نے کہ میں تو ہنو تو آڈے مرکز تک لے کے آوا یاد رکھے ولیو ہوندہ جڑا قریب ہوئے گاؤس پاک دا مرید وضوح کرا رہا اثر دی نماز دا بیلہ تے گاؤس پاک نے اے اس طرح کر کے چلو چپانی لیا تے ہوا چا سٹیا پھر پانی لیا پھر ہوا چا سٹیا پھر پانی لیا کے ہوا چا سٹیا تین مرتبہ آپ نے چینخ ماری تے چوتھی مرتبہ اپنے پاؤں دیاں کھڑا ماں جتی مبارک اتاری تے ہوا چا سٹی او جڑا مرید وضوح کرا رہا او کے اندر میں غاؤس پاک دیاں جتی ہیں جاندیاں تے وکھیاں پر واپس نہیں آیا ایک دن گزرے دو دن گزرے تین دن گزرے تین دن بعد غاؤس پاک نے اسے مرید نے بلا کے فرمایا کہ دریائے دجلہ دے کے نانے ایک کشتی اترے گی تے اسے کشتی دے بچ چند مسافر ہومن گئے انہوں نے جا کے اکھی منو غاؤس پاک یاروی والے پیران بھیجے آئے او جو دیمن لے کے آ جا وہ مرید گیا تے واقعی دیکھا تھی کشتی جو مسافر اترے گئے کافلے دے سردار نو ملیا کہن لگا کہ منو یاروی والے پیران حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے بھیجے انہوں نے بڑی آو بھگت کیتی خدمت تبادو کیتی بڑا سامان دیتا توفہ تحائف دیتے تے نال غاؤس پاک دیا جتیاں بھی دیتی ہیں انہوں نے خیال آیا کہ غاؤس پاک دیا جتیاں تے غاؤس پاک نے ہوا چھ سٹیاں تے انہوں نے پاکی میں آیا تے بابا جی کو لکھا نہیں پوچھا جانا تے انہوں نے پوچھا جاوا انہوں نے کافلے تے سردار نے پوچھا ہے میرے پیران دیا جتیاں تو ہاڑے کھلکی میں آیا انہوں نے تین دن پہلے اسی کو جنگل چھو گزر ریسا اچانک ڈاکو نے ساڑے تے حملہ کر دیتا تے ڈاکو جدو سامان لٹ کے ٹورن لگے نا تے کہندہ میں نو گیارمی والے بابے دا چیتا آگیا تے میں کر لے اب بغداد والمو تے غاؤس پاک نو آباد ماری اجادت ہوئے تے پڑا تسی بولتے ہی نہیں سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ وہ کہندہ میں بغداد والمو کر گیا کہ سن فریاد 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 سن فریاد دیا پیرا دیا پیرا فل فریاد دیا پیرا دیا پیرا دیا پیرا میں آنکھ سناوا کہ نو ہوں تیرے جیان میں نو ہور نہ کوئی پر میرے جیاناں لکھتے نو ہور دیا پیرا دیا پیرا دیا پیرا آئے نو جوانو پھولا دیا پیرا وہ جوارتے آنے والو لوگ کہندہ نے کھواتے پلی مدد نہیں کردے چھلیا تو ولیاں دیگل کرنے ساڑے ساڑے تے والیاں دیا جتیاں مدد کرنے دیا ساڑے تے والیاں دیا جتیاں مدد کرنے دیا اللہ اکم یا صلی اللہ یا رسول زندہ بار زندہ بار زندہ بار ماشاء اللہ زندہ بار الولی علاقربو ولی اوہوں نے جدہ قریب ہوئے ہیں آواز کدرے مارے ساڑا ہو سا کہنے کسیں نو جوان تے زین چکا خیال آجیے کیوں اج کل پڑے لکھیں نو جوان نہ نو کہی لوگ انٹرنیٹ تے گمرا کرنواز نہیں پتا کیکندے نہیں اوہ کہندہ نے بابے تش ہے ہی کوئی نہیں اوہ کہندہ نے بابے تش ہے ہی کوئی نہیں اوہ کہندہ نے کہ بیکھو جی اے مولوی سنیاں دے جڑے نہ ایک کہانیاں سنا دے ایک کہانی بعد لیں ماذا اللہ ایک کہانی سنا دے تساڑے کم پڑے لکھے نوجوانتے زیادہ پڑے لکھے بھی انہ دے جال میں چپس جان دے اوہ کہندہ نے ہاں مولوی کہانیاں سنا دے ایک ہی جو ہو ساکتا ہے کوئی کدھرے پکارے تھے ولی کدھروں آ جائے ایک ہی جو ہو ساکتا ہے پہلی بات تو ایک کہانیاں نہیں اور دوسری بات ہے کہ اگر کہانی بھی ہو بھی تو اتنی غیر اہم ہو بھی تو قرآن اللہ نے سورت القصص نازل فرمائی اللہ نے فرمایا آؤ تو ہنو کہانیاں سنائیے سورت القصص کس شیعہ والی سورت کہانیاں والی سورت اگر کہانیاں اتنی غیر اہم ہو دیا تو اللہ قرآن نے چاہینا کہندہ نحنو نکسو علی کا احسن القصص اللہ فرما دا قصے تھے بڑے نے پر آؤ اسی طور پر سونا قصہ یوسف دا قصہ سونا یہ اگر کہانیاں اتنی غیر اہم تو غیر ضروری ہوں دیا اللہ قرآن نے سورہ یوسف نازل کر کے پورا قصہ یوسف بیان نہ کر دا حضرت ابراہیم نے نامتے سورہ تنازل کر کے سورہ ابراہیم سورہ مریم سورہ یونس اس ساری سورتہ میں جو اللہ نے انہاں نبیان تے کسی تے بیان کی تے اگر کسی غیر اہم ہوں دے تو اللہ قرآن چاہ بیانتے نہ کر دا آئیے میری ملنے دے نوجوانوں میں تو انہوں قرآن تے حدیث تے مطابق سناوا کہ جو ولی قریب ہوں دے تو کی میں قریب ہوں دے پڑھا زلیخہ حضرت یوسف علیہ السلام نو آو ستویں کوٹھڑی چلا گئی پیٹا تھوڑا جوالی ہم تے منو آواز نہیں آرہی انہوں کی میں آگئی زلیخہ حضرت یوسف علیہ السلام نو ستویں کوٹھڑی چلا گئی ساتو دروازے بند ساتو تالے لگا ستویں کمرچ گئی نا تے او دے کمرچی انہیں اپنا دپٹہ اتار کے ایس طرح کر کے اوپر سٹھے آتے دپٹہ جا کے اوپر چہنے تڑی گیا حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخہ نو فرمائے بی بی ایک ہی کرن لگی ہے کہنے لگی ماں گناہ کرن لگی ہے نا تے اے میرا رب میں نو وکھے نا حضرت یوسف نے فرمائے بی بی تیرا رب نہیں پی عویخدہ پر میرا رب پی عویخدہ اس میں زلیخہ نے دپٹہ اتارے تے کہن لگی قالت حیت لگ قرآن مجید چلہ نے فرمائے کہن لگی وے یوسف جلدی کر نوجوان ستوہ کمرہ ہوئے ساتھ تالے لگے ہوئے قائلہ دی سبت حسین عورت ہوئے ہوئے بھی ملکہ اسلام نے نوجوان او ہوئے جنہیں برگا پوری کائنا جس ہونا نوجوان ہی کوئی نہیں دیکھن والا بھی کوئی نہیں ساتھ تالے لگے نہیں تے نوجوان عورتیں نوجوان مردیں تو پٹہ اتار کے تے عورت آپ دعوت دیری کہنے لگی قالت حیت لگ وے یوسف جلدی کر وا یوسف تیری پکیز کی تو صدقے جامع آپ نے فرمایا قال معاذ اللہ فرمایا اللہ دی پناہ اللہ دی پناہ پر ایس تو اگے کی ہویا توجہ ہے میرے بل سارے نوجوانہ دی نوجوانوں او کردار دی پکیز کی عرض کرا یہ تھے قرآن اللہ نے ایک نقشہ پیش فرمایا اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا اللہ نے قرآن ایک فرمایا کہ زلیخہ نے تو یوسف دا ارادہ کر لیا سی یوسف نے بھی زلیخہ ارادہ کر لیا سی کیوں نہ کیتا سنیے قرآن اللہ نے فرما وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَحَمَّتْ بِهَا لَوْلَا اَرْوَعَا بُرْحَانَ رَبِّهِ اللہ نے فرما جے یوسف اللہ دی دلیو لنا بے خلا دے یوسف نے بھی زلیخہ دا ارادہ کر لیا نا سی اور یوسف نے اللہ دی دلیل کی وے تھی نو جوانو اللہ دے نبی یوسف نے سامنے دیوار بل بے خیاو کہ دیوار دے وے چاپنو اپنے اببا جان اللہ دے نبی حضرت یکھو بل سلام نگری آئے حضرت یکھو بلے اپنے تندہ دے نیچے اپنی انگلی دبائی آئے نہ لے انگلی دبائی آئے کہ فرما رہنے پتر یوسف دوڑ جاؤ پترہ گناہ نہ کری تو نبی ہے پتر بھی نبی دیں پترہ بھی نبی دیں پڑ پتہ بھی نبی دیں آہاں بھی نبی ہے پتر گناہ نہ کری دوڑ جاؤ گڑ پلے یوسف والے سلام نو اپنے اببا جان اپنے مرشد دیوار دے اندر میں دری آئے اللہ دے نبی یوسف دروازے والے دوڑ پہ نہ جوانوں تالے ٹھٹ دے جارے دروازے کھل دے جارے پتہ جلیا پیچھے سائیں جوندے آن بچانے آئی جاندے سائیں جوندے آن تے بچانے آئی جاندے سائیں جوندے ہوں تے بچانے آئی جاندے لے یوسف علیہ السلام مصر دی ستمی کو ٹھٹھ ریچنے تے یقوب کنان دے اندر لے تے یوسف علیہ السلام نے بے کہا تے اببا جی اوسامنے دیوار چا نظر آ رہے تے انگلی دبا کے دندہ تے لے فرمارے نے یوسف دوڑ جا اے خون دروازے انہوں تالہ لگا دیتا جائے تے میں تو انہوں اکھاں دوڑ جاؤ شیانے بندے بیٹھے ہو تو آڈے چھو کوئی دروازے والے دوڑے گا کیونکہ تو انہوں پتہ تالے لگے دروازے انہوں تالہ لگا ہوئے تے بندہ دوڑ دا نہیں پر یوسف انہوں پتہ سی ساتھ تالے لگے پر جدو اببا جی نے آکے تے فرمانا پتہ دوڑ جاتے یوسف علیہ السلام تالے لگے دروازے والے دوڑ پہ آسان کر کے ارض کرا اے بچے نو ماں ہواچ اچھا لینا تے بچہ حسد ہے کوئی ہور اچھا لیتے بچہ روندہ ہے ماں اچھا لیتے حسد ہے کوئی ہور اچھا لیتے روندہ ہے کیوں بچے نو اپنی ماں تے یقین روندہ ہے میری ماں میں نو ڈگن نہیں دےنا میری ماں میں نو ڈگن نہیں دےنا جتو برشد نے آکے فرمائے نا پتہ دوڑ جا تے یوسف علیہ السلام دروازے والے دوڑ پہ تالے لگے دروازے والے دوڑ پہ کیوں سائیاں تے مان سی سائیاں ڈگن نہیں دےنا سائیاں ڈگن ہے نہیں دےنا تے نو اپنے رابطیں اینا تے یقین ہونا ہی چاہی دا کہ میرا رابہ منو ڈگن نہیں دے بے گا پھر تالے ٹٹ دے گئے دروازے کھل دے گئے تے یوسف نکل گئے اس جملے نو ہور آسان کر کے سمجھا دے واں ہر میرے برگے ساتھ بندلوں میں سمجھ آ جائے اوہ آجڑی پہ بکرییاں چاردہ سینا تے اثر دینا مازدہ میلا تے ایک بکری اجڑ جو بچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں بچھڑی اوہ بھگیاراں جو گئی اوہ بکری اجڑ جو بچھی تے پیچھے کا بھگیار لگیا بکری ڈر دی دور چلی گئی تے بھگیار بھی پیچھا پیا کرے بکری نے ڈر کی ایک اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے دلدل سی بکری دلدلے چپس گئی پیچھے بھگیار نے بھی چھلانگ بھی لگائی تے اوہ بھی دلدلے چپس گیا تے بھگیار رووے تے بکری ہسے بھگیار رووے تے بکری ہسے بھگیار بکری والوے کے کہنے لگا ڈوب کے تو بھی مار چلی ہیں تو ڈوب کے ماں بھی مار چلی ہیں تے میں رونا تو کیوں ہس نہیں ہے بکری بھگیار نے کہا لگی اوہ سورج ملویخ بھگیار نے سورج ملویخ آتے کہا لگا سورج پہ اڈوبت ہے شام پہ ہی ہون دی ہے ادھے چاہ حسن والی گل کے لیے بھگیار نے کہا لگی میں تھوڑی دیر دے بعد شام میں پہ جانی آنے ادیرہ چھا جانا میرے آجڑی نے بکریان چار کے گھر جان آئے انہیں باڑے چھ جان کے بکریان گننی آنے میں چھ میں نہیں آنا ہوں میرے مالک نو میری آنے فکریں لگ جانے آنے انہیں ڈھونڈے نواز تے نکلے ہون آئے انہیں مینو ڈھونڈ دیا ڈھونڈ دیا یہاں کے کٹ کے لے جانے میں حسنیاں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالکی کوئی نہیں پھلربانہ والے خربو جوارتی آنے والے ہو پتہ چلے آنے پیچھے سائیں جھونڈے آنے بچانے آئی جاندے پیچھے سائیں جھونڈے ہونڈے بچان آئی جاندے نے اسی کو بغیر خسمے تے نہیں آنا اسی خسمہ والے ہیں سائیں جھونڈے ہونڈے بچان آئی جاندے نے دل کردہ تو انہیں کو چک کر حضرت میاں محمد بخشد دربار دا نا لگوا کے لیا وہاں تسی نہیں بولے چلو کئی بیلی کروئی صلاح کر کے انہوں نے آج آسی صاحب ٹیل لالا میں نہیں بولا سبحان اللہ میں انگلینڈ امریکہ میں یورپ پھر کے ویگ لیا انہوں نے بندے نے میں بھی نہیں بلا سکیا جہرے بغیر صلاح دیا یوں تو بولو سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ آر فے گڑی رحمت اللہ اللہ فرما دے لیں مالی باغ دی مالی باغ دی رکھی کردہ مالی باغ دی 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 سچے پیر مرید نا دے سیر پیر رہی دے سبحان اللہ سبحان اللہ تُسی تے این میں بابین دے گوانڈ ہو او در جاؤ تے بابا فرید او در جاؤ حضرت شیخ بہاول کلندر رحمت اللہ علی حجرہ شاہ مقیم دے شہنشاہ تُسی تے بابین دے گوانڈ ہی ہو او بغداد اے چیک کوٹھی پہ بھی کہتے کوٹھی دا ملکی لگا ایک لکھ دینار قریب ایک ککھان دی کلی پی بھی کہتے پوچھے ادھا کنہ ملے اکھا دا دو لکھ دینار اکھا کوٹھی لکھ دی اکھا دی کلی دو لکھ دی وجہ اکھا کلی دا گوانڈ حضرت امام ابو حنیفہ گوانڈ بڑا نیک ہے تُسی تے اٹھے بڑے بابین دے گوانڈ ہو وہ سے پاک دیو لاد دے گوانڈے چرین دےو میری ملے دے نو جوانو پیر مریدان دے جدے رہن دے نیو بولے پیر مریدان دے سیرتے رہن دے گل سنا دے ماں گولڑا شریف دا تاج دار حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی چشتی نظامی سیالوی رحمت اللہ لے آپ دے دور چا گجرات ایک ڈاکھو گزریا او دنا سی گامو ڈاکھو بڑا مشہور ڈاکھو سی پیر میر علی شاہ صاحب دے زیارتوں نے کر لی کہ دے راول پنڈی دے بازار چا گزر دیا انہوں خیال آیا سید بھی ہے عالم بھی ہے ولی بھی ہے سونا بھی ہے کہ ہوئے نہ تے بابے دی بیت نہ کرنا مرید ہو جاما گولڑا شریف جا کے نا پیر میر علی شاہ صاحب دے ہاتھیں ہاتھ رکھے کہنے لگا بابا جی منہ مرید نہیں بنا لے دے آپ دے چیرے والوے کے فرما لگے تیرا نا کدھرے گامو تو نہیں کہنے لگا جی بابا جی میرے نا گامو ہے فرمایا گامو ایک اگل یاد لکھیں جدو پیران دے مرید ہو جائیے نا پھر پیران دے اکھے لگنا پہن دے انہیں ہاتھیں چھوڑا لیا کہنے لگا بابا جی نماز آکھو کے پڑھاں گا اروزہ آکھو کے رکھاں گا آج آکھو کے کاراں گا زکاة بھی دے دے مانگا چوری میں نے جے چھڑ لی چوری کیونکہ آدھتا پہیاں جان دیا پامے ہون چنگیاں تے پامے ہون آتو سا دیکھے جنہاں آدھتا پہیاں ہوئے او جان دیا مسیط جتی اپنی قد نہیں پاکے گے مجال جنہاں آدھتا پہیاں ہوئے کوئی گنے والی ٹرالی گزر جے سمجھ تسی گے ہو او اڈیا دا شہر رامپور او تھے کلہ دے والی گزرے نے حضرت عبداللہ قادری رحمت اللہ رامپور چا مسجد بنوارے شام نو مزدوراں جدو مسجد بنا کے بابا جی کو المزدوری لین آنا نا تے آپ نے اپنے مسلط حلیوں پیسے دے جانے او ایک مسلط حلیوں نے بڑا خیال کیتا کہ بابا جی ناگدہ مسلط حلیوں کو خزانہ دفن کیتا ہے اشادی نماد پڑھ کے جدو سارے چلے گئے نا او مزدور آگیا انہیں مسلط اٹھایا تے زمین خود نہیں شروع کر دیتی ساری رات خود دا ریا پانی نکل آیا ادھر فجر ہی بھی لے دیا جانہ ہو گیا کوئی خزانہ نہ ملیا انہیں زمین برابر کیتی مسلط بچھایتے چلا گیا اگلے دن جدو مسلط مزدوری کر کے آئے نا تے حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ پھر مسلط لے پیسے دے جانہ ہو گیا او مزدور آیا نا تے آپ نے انہوں ڈبل دہاڑی دیتی کہہ لگا پابا جی میں دہاڑی اکلہ یہ پیسے ڈبل دیں دے فرما تو رات بھی تے لاندہ رہے ہیں تو آدھتا پہیاں جان دی نہیں پر جا دو ساڑھے باپیں موڑن تے آمان ہائے ہائے پھر چوروں کو تب بنا دیں دیں اے لاہور جاگئے تھے لاہور تو جڑا والے روڑتے ہوئی ہو تھے کہ آستانہ دا شرق پر شریف عظیم سلسلہ آلیہ نقش بندیہ دا فیضان حضرت بابا جی میہ شیر محمد شرق پری رحمت اللہ لے میہ شیر ربانی اس ہر دن آمان پڑھ کے مسلطے بیٹھے تھے آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آیا گئے لگا بابا جی میرے پتر دنا فتح محمد حافظ قرآن پر نماز نہیں پڑھ دا انہوں سمجھاؤ میہ شیر ربانی فرما لگے پتر فتح محمد نماز کیوں نہیں پڑھ دا کہہ لگا بابا جی میرا نماز دل نہیں لگ دا آپ نے اے ایس طرح کر کے اپنی شہادت دی انگلیوں دے دل تے لکھی تے انگلی دل تے راکے فرما لگے چل جان لگیا کرے گا انہوں نے فرما جان لگیا کرے گا پھر انج دل لگیا انج دل لگیا انج دل لگیا کہ اثر دی نیت کر کے کھلوندہ مغرب ہو جان دی ہے اشاہ دی نیت کر کے کھلوندہ فجر ہو جان دی ہے جدو ساڑے باب مورن تیامان حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محادث علی پوری کو ان آبدہ مرید اپنا پتر لگیا آیا تے کہنے لگیا بابا جی اب میرا پتر یہ تے ایک سکھنی تے عاشق ہو گیا ہے انہوں روز ملن جان دا انہوں منع کرو آپ نے ایک دن منع کی تا فرما تو پتر مسلمان ہے تو نبی پاک انہوں کیامت انہوں مو وکھان ہے انج نا کریا کر سمجھا دیتا اگلے دن پھر آ گیا کہنے لگا بابا جی اے پھر رات ملن گیا ایسی انہوں سمجھاؤ آپ نے پھر سمجھایا تیسرے دن پھر لیا آیا کہنے لگا بابا جی پھر سمجھاؤ پھر سمجھایا چوتھے دن پھر آ گیا تو پیر جماعت علی شاہ صاحب جلال چاہ کے اس نوجوان انہوں کہنے لگے او مڈیا تو گناہ چھڑنا ہے کے نہیں کہنے لگا میں تو چھوٹتا نہیں جلال اچھے اٹھ کے فرما لگے لے پھر آج تو باب تم انہوں گناہ کر کے وکھاویں یا تو گناہ چھڑیں گا یا میں فقیری چھڑ دے ماؤں جدو ساڑھے بابے موڑن تھی آمون سنا ہاں گالا پھر جدو ساڑھے بابے موڑن تھی آمون تو اسی سبان اللہ گھر جا کے بولے آجے جب میں ہی موجے چاہتے تو اسے بھی آجو تھوڑا جا لنگر تھے میں پہلے پوچھلونا کیا ہے گھروں بھی بندہ کھا کے ابتے سبان اللہ در عوال نکل دی ہے خور اچھا بولو سبان اللہ فرشتے چھک چھکے ایک دوسرے نو کہن آؤ مافلے ملاد جتھے سننی سبان اللہ کہہ کے جاتے گھو سے پاک دے ہجر چاہ گیا چور اچھا توسی سوچتے تھے میں بھی سوچ دا سا بچپن چکے گھو سے پاک تھے فقیر بندے سنن ce چور صاحب چور تھے اتھے جا بھے نا جیتے کچھ کھاما نہ ملنا کچھ ہونہیں تھی یہ تھے درویش دب ہوا یہ تھے فقیر لیند کیا گیا چور کی لیند آ گیا فقیر دبو پر اصل معامل ہے کہ یاد رکھیں کہ گھو سے پاک کوئی عام بندے نہیں سنن گھو سے پاک جیڑی پگڑی پہندے سے نا پگڑی او ستر ہزار درم دی سی سبحان اللہ ایتے تھے مولوی موٹر سکر نمی لالے رہے تھے بندے ساڑھے پتا کی کہاں دنے اے مولوی ساڑھے پھنڈا آکے پھٹ گیا ہے نمی کپڑے پالے میں لوگ کہاں دنے مولوی نو کی ہو گیا چودری یادا مقابلہ کر دے پر غوث پاک نلوڑا مولوی کوئی نہیں تے غوث پاک نلوڑا چودری کوئی نہیں ستر ہزار درم دی پگڑی سی غوث پاک دے جیڑا آپ کپڑا پہندے سن او وقت دے بادشاہ نو بھی نصیب نیسی ہوندہ چور نو خیال آیا کہ ساری زندگی چوریاں کی کرنی یا کبابے دی پگڑی چڑھا لینے نسلہ بیٹھ کے کھان گئی او آیا تے غوث پاک نلوڑا نماز پہ پڑھ دے سن او آکے تے آپ دی چار پہی دے نیچے چھپ گیا بابا جی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے میں پگڑی لے کے جاواں بابا جی کتے بابا جی نفل پڑھی جا رہے نفل نفل پڑھی جا رہے او بابا غوث پاک جنہ چالیس سال لگتار اشہاد وزون الفجر دی نماز پڑھی گئے پندرہ سال لگتار غوث پاک فرما دے میں ایک پاؤں تے کھلو کے ایک پاؤں تے ہر رات ایک قرآن پڑھے آئے اہمیں نہیں کھلو اس پاک بڑھے آ جانے پندرہ سال ہر رات ایک قرآن مجید پڑھے آگو سے پاک انہیں بابا جی نفل پڑھے تے بابا دی تے زندگی جا گدری چور خیال آوے بابا سوئے تے جاواں تے بابا کتے سوئے بابا جی نفل پڑھ دے جارے پڑھ دے جارے پڑھ دے جارے اتی رات او رات ڈھلینا تے چور نا خیال آیا بابا تے نفل پڑھ دے انہیں میں نو کیڑا پکڑ لینا تے میں تے جاواں انہیں پگڑی اٹھائی سٹھو رپے آ دربادے کل گیا تے اکھاں نبینا ہو گیا نظرینا یہاں واپس آوے تے ٹھیک ہو جاوے دربادے وال جاوے تے نبینا ہو جائے نا جان جوگا تے نارین جوگا حس گیا چار پائی دے نیچے چھپ کے روئی جاوے ادھر جدو تحجد دی نماز نویلا ہویا نا اچانک غوث پاک دربادہ کھڑ گیا آپ نے فرمایا کون باروں عبادہ ہی حضرت خیضر علیہ السلام آیا خیضر علیہ السلام آیا غوث پاک کہنے لگے حضور کندر آئے ہو آپ نے فرمایا فلان علاقے در کتب ہوت ہو گئے کتب لین آیا کتب دیو ان کتب کیوں دے دس دیما صدقے جان ٹھنڈیجے سوال اللہ تو میں نے پتہ مست ہو گئے ہو پر شیخ صادی فرما دنے اوٹ مستیا ہوئے ایک مندی بجائے دو من پارچوں کا جاتا ہے کتب کنوں کیا دے مائیاں چکی چلا دی سانتے چکی دے دو پتھر دے پاٹھ ہو دے سانتے بے چک لکڑی دے کلی ہوتی ان لکڑی دے کلی نوں کتب کیا دے یاد رکھے والیاں چو کتب اسہ والی نوں کیا جاندہ ہے چکی دے کتب دی طرح پورے علاقے در نظام چلاوے ہے تو ہاڈے علاقے دا ایسے جو علاقے دا نظام چالارے ہیں انہوں دی اوپا دکی ڈی ایس پی ہے ڈی ایس پی دے اوپر اک اس پی دے ایس پی دے اوپر پھر جاؤ تی پھر تو ہاڈے زی لے دا ڈی پی او ڈی پی او دے اوپر جاؤ تی ٹی آئی جی پھر آئی جی آئی جی پنجاب دا سب تو بڑا پولیس دا افیس رے وہ پورے صوبے تھا ذمہ دارے اس طرح ولیان دی بھی کیٹی گریز ہون دی یعنی ولی اپنے اپنے علاقے دے ذمہ دار ہون دے آج انہیں دربار تو انہوں نظری آتے نا یہ دربار نہیں ایسا لے چاہاں اپنے اپنے علاقے دے ایسا چونے سبحان اللہ تے بابا فری جڑے نا پورے آئی جی نے تے تُوزی زبان اللہ گھر جا کے بولے آج ہے اے بات ہم ہو رسان کر کے سمجھا ماں سارے نو سمجھا جائے اے پاکستان دی خفی ایجنسی آئی ایسا ہی ہے نا انڈیا دی امریکہ دی سی ہے یہ اسرائیل دی مصاد خفی ایجنسی ہو سکت ہے پاکستان دی خفی ایجنسی دا کوئی نو کوئی بندہ ایتھو ضرور بیٹھا ہوئے گا ہر ایجنسی دا بندہ ہر مافل چاندہ ہے روزانہ سانو رپورٹ کردنے آسی صاحب نے عجقی بیان کی تے ایجنسی آئی بندہ سانو اس حالتیں چمیل دے نا تسی حیران ہو جاؤ میں اید والے دن مسجد نبی شریف ہے چکے گیا نا مدینہ شریف دستار بند کے میں نکلیا وہ میرے والے کے لوگ کٹھے ہوگے نوجوان سیلفیاں بناوا لگ پہ بڑا رش پہ گیا کوئی آکھے میں ایڈیا تو آیا کوئی ماکھے یورپ تو آیا کوئی آکھے آسی صاحب میں پاکستان مختلف پاکستان پوری دنیا چھو لوگ آگئے سیلفیاں لے لگ پہ کوئی آج پہ گیا میں جو ہی مسجد نبی شبار نکلیا دو نوجوان ٹروزر شرٹ پہنے ٹوٹیاں جوتیاں پائیاں چپلاں میں نو آکے کہا لگے جی اپنا پاسپورٹ دیو ویزا کارڈ وکھاؤ میں کہا جو تسی کو انہا کارڈ وکھا کہا انہا کیسی خفیہ جنسی دے بندے یہ توہاڑے ہی تکی دینے لوگ کیوں جمعہ ہوندے مانون دسیاں کہ میں سکالر ہمیں عالم دینا میں ایک مقرر رہا تو لوگ میں نہ پیار کر دینے باہرال خفیہ جنسیاں دے بندے جڑے ہوندے مختلف روح پہ لکے آن دینے کہ دیو جتیاں پالش کر دے ہوندے ہوندے جسوس نے انڈیا دے جسوس کتنے پاکستان نے پکڑے ہو کیڑی حالتیں چوندے مگر میرا موضوع نے میں کہنا اے چانا دسنا اے چانا اللہ دے بھی ایک خفیہ جنسی ہے ان قرآن چراب نے فرمایا اولائک حزب اللہ علا ان حزب اللہ ہم المفلحون اللہ فرما دے اے میری خفیہ جنسی دے بندے نے حضرت خاجر نظام الدین اولیاء کو لیکن مرید آیا اے دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا پہ چالدہ ہے فرما دلی دا قتب بڑا ڈھلا ہے قتب جڑا آج کل خفیہ جنسی رابدی خفیہ جنسی دا بندہ ہے او بڑا ڈھلا ہے حضور اکیڑا ہے فرما دلی گیڑ تے خربوزے پہا بیچ دائی اصل جو دلی دا قتب بڑا خربوزے پہا بیچ دائی تے دلی دا قتب بڑا مرید نے اکھیں چک کر کے آواں فرما جاؤ چک کر کے آؤ جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزے چک دکراؤ آپ نے ایک چکر آیا تھوڑا جا کھا کے سٹھ کے کہنے لگا پھک ہے ہور چک کراؤ بابا جی دوسرا پیش کیتا کہنے لگا ابھی پھکا ہور چک کراؤ تیسرا دیتا کہنے لگا ابھی پھکا ہور چک کراؤ ساری دکان ہی چک کر گیا بابا جی بولے ہی نہیں آکے حضرت خاجہ نظام و دین اولیانو کہنے لگا بندہ واقعی ڈھلا یہ تھوڑے دن گدھرے تھی اوہی مرید آیا کہنے لگا آیا دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہے فرما دلی دا کتب بڑا سخت آگئے انہیں آکھا کاؤں ہیں فرما دلی گیڑتے شربت پہ آوے چا دائی اوہ دلی دا کتبے اوہ مرید جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چکتے کراؤ بابا جی نے تھوڑا جا چک کر آیا کہنے لگا ہور چک کراؤ تھا بڑا مار کے فرماوا لگے سارے خربوزے بے چنوالے سمجھے تو آہ ہوندے نے جوڑے اللہ نے خفیہ جنسی دے بندے انہوں نے کی کرندے نے کتب بولو اسے واسدے بابے کہندے نے نہ چھیڑ کسے چپ کی تے نو کولوں دی لنگ جا چپ کر کے اے نادیاں اپنیاں رسمانے اے نادیاں اپنیاں ہی باتانے اہمیں کسے دے پھٹے پرانے کپڑے بیخ کے اے نا سمجھ اللہ ہی کدھرے اے پاگلے ہو سا کدھا گردری چلالی چھپیا ہوئے نبی پاک نے فرمایا ملک شام چھے چالیس عبدال رہن دے نبی کریم نے فرمایا دنیاں تے جڑی بارش برس دیئے انہ دی وجہ تو برس دیئے حضور نے فرمایا رب انہ دی وجہ تو رزق عطا کر دے حضور نے فرمایا انہ چھو ایک چلا جائے انہی جگہ دوسرا آ جان دے جس دنوں چالی عبدال فوت ہو گئے اس دن قیامت آ جائے گی انہوں کتب تف 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 تو حفظ ساں تفصیل سن لیں دروازہ کھڑ کے گوث پاک دا فرما کون اکھا خزر اکھا کدھر آئے ہو اکھا فلان علاقے دا کتب فوت ہو گئے کتب دیو گوث پاک نے فرما صبح آ کے لے جایا جو یاد رکھے ہو کتب بنانا گوث دے ڈیوٹیوں دیئے تکیڑے کتب نو کیڑے علاقے تکیڑے دیوٹی دینی ہے اے ڈیوٹی حضرت خزر علیہ السلام دی ہوں آدمہ تو انہوں روحانیت تھا تھوڑا نظام سمجھا چلے تو انہوں کی پتا ہوئے یا منہوں کی پتا ہوئے بابا فرید بلاہ دکیڑے مرتبے اُتھے روزانہ ہو رہے کن نے کتب دیوٹیاں لگا مانوازتے ہیں گوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرما صبح آیا جے کسے مرید نو کتب بنا کے دے دے مانگے تے خزر فرما لگے جے صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا تے ذمہ داری تو ہاڑی جے گوث پاک فرما لگے میں ذمہ داری نہیں لیندہ تے خزر فرما لگے پھر اپنا کو مرید دےو نا کتب بنا کے میں کتب دیوٹی لگا کے آما انہوں کسے علاقے دے سپرد کر کے آما گوث پاک نے دروازہ کھول کے فرما جے کتب لانا جے مجید تھا لے لکھیا ہو جے حضرت خزر نے آکے چور دے دامل پکڑی آؤ تو دامل پر کے برمان لگے چلو کتب جی انہیں یا کہا جی میں کتب نہیں میں تے چور آؤ فرما ہے چھوپ کر کے لگا جاؤ دربادے گوث دیا آیا ہے آیا چور سے چلیا کجھو ہو رہے گوث پاک نے نگاہ کی تے انہوں کتب بنا دیتا ہو او چور کتب بل کے جارے آؤ نالے پکڑا دیاں گلیاں چر رولے پاندہ جاندہ ہے گا لگا لوگوں اس سپا پہ تے مرید آؤ جاؤ جیڑا چورا نو خالی نہیں جاندہ دا مریدانو کدو خالی جاندہوے جاندہے سپاک پھرائی تے مریدانو کدو خالی جاندہے لگا لوگا لگا لگنہ جاندہ تے مریدانو کدو خالی جاندہ jhi سارے بولو سارے بولو ارض کا ریاست آنکھیں چور کہنے لگا میں چوری نہیں چھڑنی پیر میر علی شاہ فرما لگے تیری شرط ہے کہنے لگا شرط ہے فرما پھر ایک شرط ہے میری بھی اگاموں کہنے لگا جی فرما جا گرموں جم جم چوریاں کر پر ایک اگل دا دیاں رکھی جدو چوری کر دا ہوئے تے میرے سمنے نہ کریں تے دیاں رکھی تے انہوں کے درے گولڑے والا پیر ناوے خدا ہوئے گاموں نے خیال آیا کہ پیر میر علی شاہ فرما رہے نے کہ گولڑے چوریاں نہیں کرنی آتے بار کری جاؤ انہیں اکھ ہے بابا جی میں نمبر دور ہے انہیں آپ نے ہتھا تھے ہاتھ رکھے آپ نے توبہ کڑھا کے کلمہ پڑھا کے بیعت کیتا مرید بنایا تھے فرما جاؤ گاموں گاموں دروازے چکیا تو پیر میر علی شاہ فرما لگے گاموں جی شاہ جی فرما شرط یاد رکھی کہنے لگا بابا جی بڑی یاد ہے ڈاؤ جوانو گاموں جڑے بیٹو گے ٹوڑے 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 گجرات پہنچی آتی رات آبے لائے گیا آدھو تا پہیا جاندیاں نوئی گاموں یا دی رات بیلے چھوڑی کر نواز دیکھ مکانی چھے بڑے آو چھوڑی کر کے بار نکلن لگاو کندہ میں بے کیا ران رہ گیا اس کمرے جی پیر میر علی شاہ نفل پہ پڑ دے اس کمرے جی پیر میر علی شاہ نفل پڑ دے سمان سٹے ہے تا دوڑیا بار تے بار آکے کہنے دا یا اللہ شکر پیرا نہیں بے کھیا شکر پیرا نہیں بے کیا تھوڑی دور گیا دوسرے گھاری چھوڑے آو سمان چھوڑی کر کے بار نکلن لگاو دروازہ کھولن لگا پیر میر علی شاہ نے دامن پکڑ لیاو پکڑ کے پرمان لگے گاموں حیاء کر کوتے نہیں ساوے خدا ایتھے دے بیاوے خدا سبحان اللہ پتہ چلے الولی و الاقرب ولی اوہ ہوندہ جڑا نیڑے ہوئے پیر مریدان دے سر تیرے دے